مولا زکردہ صدقہ سعداد دیئے صفح ماتا وچھائی اپنی بار گاج قبول تے منظور فرماوے سلوات بڑو بلاندہ آواز سے نار نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ حیدری نارہ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت ایلے بیعت دے دشمنہ تے لانت ایلے بیعت دے دشمنہ تے لانت سلوات بڑو بلاندہ آواز سے نار بہت سونا پڑھا پڑھے نارے بیر الفضائل و مسائب جناب زاکر علی بیت مخدوم سید زیغم عباس آف دریغان اے ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے آواز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہمہ کن لے والیے کال حجت بن الحسن سلوات کا لے والا آبائی ہی فی حاضی ساوات و فی کل ساوات من ساوات لیلے و نہار و لیم و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلہ اینہ تات اس کے نہو ارزکتا ان و تمتی او فیہا تبیلا یا رب محمد و آلے محمد اجل فراجا علی محمد اللہمہ سلے علا محمد و آلے محمد نجا فکنو ٹوریایا بچڑا چونکہ جناب عباس پہ پڑھ دی ہیں ایک دو بند پڑھ دا نجب دوالی کربلا چایا تیرو جناب عباس لڑ دے و دن سلے کچھی دے بزرگائی تکو سو دو سو سال پہلے بند لکھن میں جناب دی بارگاچ ایک پرسہ پیش کے اندر پیا سر چاہ کے در بیٹھا کرو روبو نروبو تو لاپنا نصیب دے لیکن بابے نگل کی تی بیٹے نال جنگ لڑ دا و دے عباس سیدہ دے نجاب کنو ٹوریایا بچڑا تیرے جنگ دا منصف تھی کے میں انصاف کرنایا نجاب کنو ٹوریایا بچڑا تیرے جنگ دا منصف تھی کے میں بھی ہان باؤں جنگ کی تے بھلا کی تے نہ پنی پی کنو وای 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 کیا بات ہے یار مینو ہان باؤں جنگ کی تے بھلا کی تے نہ پنی مولا نے ہک اندر مان بھری گل بہی کی تی صرف پانی نام پیمر دارمان نہیں سیادہ دے پیا تساوی مرینے کندیاں تے دریائی تھوبہ نگدی کے دریائے کنارے تے پیا تساوی مرینے کندیاں تے دریائی تھوبہ نگدی کے میں دل اپنے ویچ وزن کی تے تے دے جنگ دا شان ودھی کے بسم اللہ بابا جا شاہ جی اب آسی کو جواب رہتے جائے کوئی نام خالی یادہ حضور تے مینے اور جانگ دے ویچ اے فارک زمین اسمہ دا خالی یا دیسوں فرمہ ان Villاء دارماں użyیم جدا تو گھوڑے تو آہاں توری احمدیان رکاب نہ پے جدا تو گھوڑے تو ابباس اگلی کیل کی تے بابا ایک مجبوری بھی دیکھ غزیاد حضور کو وچوا جنگاد بابا کوئی فکر نہیں حرم دا کیا بات ہے بھئی بسم اللہ بسم اللہ میں جو نو کرام ہے جو نو کرام ہے والا چا پڑھ دا پورا بند عباس دا جواب عباس دی عوازان دے حضورت میں دے جنگ دے وچو اے اے فرق زمین اسمان توانی سروریان رکاب نہ پیجنا تُو گھوڑے تُو لہنا غزیاد حضور کو وچوا جنگا دے بابا کوئی فکر نہیں حرم دا میڈے نال حضور دیا دیا یہاں بھا بھا میں نو کر رہا بھا بھا بسم اللہ بسم اللہ جنہاں نے ایسے شہری کی دعا کرو ہمیں دے کبرا روشہ رہا ہوں گا میں والا باس سرکار دے جواب پڑھ دے غازیہ دے حضور تے میڈے جنگ دے وچو اے فرق زمین اسمہ دا تو آدی سروریان رکاب نہ پی جڈا تو گھوڑے تو میڈی رکاب پکڑا نا کونے غازیہ دے حضور کو اچھ جنگہ دے بابا کوئی فکر ناہی ہرمان دا میڈے نال حضور دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں والا چپر دائیں یار کو جلدی مقصد رومان لائے نا حضور کو اچھ جنگہ دے بابا کوئی فکر ناہی ہرمان دا میڈے نال حضور رو دیاں دھیاں یہ دردو اے دا ایک چاہیہ ایک ہور بنسший وینہ ایک بھرادی حالت ایک بھیندی حالت چاہیاں بنوچ لاشاں ڈھیر سیاد تیغری ابن سی صدوائیا ترائے واریاں کیوسہائے غربت جنا لاش عباس ایک بھاری نہیں ترائے بھار ترائے بھار جنابی عباس چاہیاں بنوچ لاشاں ڈھیر سیاد تیغری ابن سی صدوائیا ترائے واریاں کیوسہائے غربت جنا لاش عباس تے اگلی ہیں نو گالی ہیں سیادی ویجا مومن وریاں اوکی ہیں بہو اوکی ہیں بہو اوکی ہیں جگر بہران دے آدھا پیاں چاہ خالی آج شاہ جی اتائی بھرا دی حالت بھینڈ دی حالت کیا آئی پچھونجہ سال میری سینڈ دی عمر مبارک کہ کربلا دے ویچ آو بات میرا ساما بابا ٹورا ما ٹوری بھرا حسن ٹورا قرآن غربت آدھا اے ساس نہیں ہویا میں پیادا جڈا مل گیا ہو کا ہن لہ گیا آہ بہ 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 جڈا مل گیا ہو کا ہن لہ گیا تے بھینی دا قدر شنا سے پچھونجہ سال چو پہلی وری تھی غربت دا احساس مل گیا فرشاہ جی اگلا لف سننا ہے اگلا لف سننا ہے آدھا پیاں بیوار سوا گوسین میری ڈٹا ہر مستور دے پاسے بیبیا دیئے میں کوئی نازا آمل پر دے آدھا دی میں ڈال آئے گی عویر عباس سلوات باواز بلند پڑھ پانی تجمہ ایک اور بھی سلوات پڑھ لو نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت سلوات باواز بلند آیام آیام مہرم کوئی طبیعت خراب رہی ہے تھوڑی کمزوری نے کہا تا ہی وگرنا میں کرسی تے کری نہیں بیٹھ میں جسارت کیتی کرسی تے بان دی تو مجلس آج میں جلا ابنوں ٹک سناؤنا چاہنا ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں بابا جی ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں پندے ہر رنگ نال ازداری کو روک کرنے کوشش پہ کر دیں ہر رنگ نال ہر روپ نال بم دماغ دس انفارمیشن اچارے کار اگر ناکام تھیں تہون ہور موڑ مرین بے ایہ رکام ایہ پیسے ازداری تے لگن والے انسانیت دی خدمت تے لگن اے ازدارا والا خون ڈونیٹ کی تا وغیرہ 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 او بھائی ازداری صرف صالح فیدہ تا نہیں مظلوم کربلا دی ازداری صرف شیعہ تا فیدہ نہیں ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچانا چھوڑ دیں آسمان والے زمین پہ آنا جانا چھوڑ دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچانا چھوڑ دیں آسمان والے زمین پہ آنا جانا چھوڑ دیں اور اگلی گل پیاداں گر ملوم ہو جائے سب کو عظمتِ کربو بلا رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں بسم اللہ بسم اللہ سلوات باوازِ بلا پانی تا میں گوہ چاہے بابا کو بیٹا بیٹھتا مگا لے قصیدے بڑے اچھے اچھے انداز جنوی صاحب پڑھ گئے ہیں تولے نوکرد ایک وکھرا رکھتے وکھرا اندازے انفارمیٹیو قسم دے ذاکریہ میری میں اے چانہ کے ذکر دے نال نال کچھ فکر دیوی تعمیر ہو گئے ستاوی تھی اٹھاوی رجب سہیں اچھا سہیں ہون تو سا نرسو میں آپ لکھ چھوڑیے ہون تو راضی ہوئے نا جی ہون ٹھیک ہے بس میں آسا گل ختم ہون تو پاک ممبر ہوتے وعدہ ہوگی ہے اٹھائی رہ جب ہے نا ٹھیک ہے جا اچھا کبلہ جی منصور ابباسی نے سرکار امام نال بڑے مناظرے کا رائے شکاست کھا دی صاحب کتاب لکھ دے آخر تین دے شیطانی ذہنی چھے منصوب آیا کہ امام کو جادو دے زور نال شکاست دے وہاں توجہ بھئی توجہ توجہ میرے محترم میرے مقصد فکر تنی بلاند کرنا کہ اللہ نے تینوں کیسے امام اطا کی تنی ستر جادوگاری بابل شہری چھو منگوایا کبلہ سہیں اے ستر جادوگاری ناکوا کے دیکھو تو الہا بندہ عام مقابل عام ہستی نال نہیں میں نے سارے ودے ودے ہر چکے نا تو ساپنا آخر جادو بابا جا شجی آخر جادو استعمال کرنے ستر دے ستر جادوگار خون خار شیر اچھ بدل گئے آپ نے یہاں شکلان خون خار آدم خور شیر بنا گئے انہیں سامنے ہیں شیر بیٹھے انہوں امام کو سروائیا گئے توجہ بھائی میں نے سامنے کہ امام ہوندہ کون ہے امام دی عظمت کیا ہے اصا کوئی میں پاگل ہیں انہیں بارہ چورہ دے غلام ہیں انہیں دیوانے ہیں آواتنو کچھ نکھاوئیے تیرے امام کیا تو آپ جاندے اصا اپنے امام دے تعریف کرنی ہے انہوں امام کو سروائیا گیا یہ آپ نے حواریاں درباریاں کو آکھے نہ میں تعظیم وستے اٹھ سا امام آسی تے نہ تُس ہی اٹھنے توجہ بھائی نہ میں اٹھ سا نہ تُس ہی اٹھنے کہ بلاؤ کعبہ سادات و مومنین اللہ نے تین ویسے رہبر عطا کی تین امام جس رنگ و روپی چھی ہوئے نہ امام دے لکھا کروڑا صفتہ انہوں نے چوہیک صفتہ بھی ہے کہ امام جس رنگ و روپی چھوئے جتاں بھی آوے اون دی جان دا دشمن دل نہ آکھے س وطوی روپی امامت تو مرعوب ہوکے تعظیمان اٹھیں گھوڑوے یہ ایک فکر ہے ایک پوری تاریخ امامت دی کس سے رنگ و روپی چھوئے جان دا دشمن دل نہ دا روپی ایمیں سرکار اندھے داخل تینی تب اینا کو آخر نہیں اٹھونا چند اگر وقت کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سرکار آرام پذیر ہوئے تھوڑی دیر بعد یہ آتے ہیں مولا او شیر یہ انڈی کھیندہ پی مولا کو شیر حالانکہ پاگل کو بتا نہیں باہر دا بندہ آتے پہلے محول دا جیزا گھن دے سرکار فرمایا ہاں شیر ہن توجہ ہے جی یہاں کہتہ ہر با ناکام گیا توجہ ایک اللہ نتوالے واسطے کچھ مومنین واسطے نمی ہیں اس واسطے ہن جو ایک کام پڑھی ہیں کتاب ہنی تک کافی عرصت موجود ہیں توجہ بھائی روایت کی بلا زفر شاہ جی پڑھنا ہور گا لے روایت شاہی کرنا ہور گا لے توجہ بھائی مولا شیر سرکار وطبی نیازی نے لٹھا ہاں شیر ہن سرکار فرمائندہ ہے تو جو کچھ آکھنا چاندہ ہے میں علمِ لدنی نہ جاندہا تیرے اندر دے جڑی ہے نا گل میں جاندہا آتا ہے مولا چور کی داڑی میں تنکا مولا میں تھا تو دیتازیم کی تیو ٹھیک ہے سرکار فرمائے تیرے دیتازیم جی میں تیو ہوئی میں جاندہا میرے آمار تو پہلے تیرے کے تازیم وستے نہیں اٹھنا ہو بھولا بادشاہ جڑے چراغ کو اللہ روشن کرے زمانے دی نجے سواوں کو نہیں بجھا سکتی بسم اللہ بسم اللہ یہاں کے مولا جڑی سمیٹنگ کیتی ہے سرکار جڑی گل کیتی ہے ادھا نامِ قصیدہ گر قبول افتدزہِ ازو شرف سلوات با آوازِ بلند تلاوت فرماؤ جہندہ شاہن و دھاوے ربِ اکبر اوکو لوگ گھٹا ویلے ممکن نہیں جہندہ شاہن و دھاوے ربِ اکبار اوکو لوگ گھٹا ویلے ممکن نہیں جہندہ شاہن و دھاوے ربِ اکبار اوکو لوگ گھٹا ویلے ممکن نہیں جہندہ شاہن و دھاوے ربِ اکبار ادھا میں تا تاری تازیم وستے اٹھا سرکار فرمائے جڑی تہ تازیم کیتی ہے رب اکبار اکلوہ گھٹا میں نے ممکن نہیں آوے وچھ دربار علیدہ چند بند بیٹھے رہا میں نے ممکن نہیں آوے وچھ دربار علیدہ چند بند بیٹھے رہا میں اتا ہو ہی نہیں سکدا واتیاں کے شیر توجہ ہے جی یار شیر دا نام آندھے تو اسے چپ کیوں کر دے رہے ہیں میں ٹھوکر نیاز بیگتے پڑھے ہیں تو ٹھوکر نیاز بیگتے تو اسے جاندے رہے ہیں جڑا ایک کل حال تھی ہے پیوٹا میں کہاں میں کوہن سمجھ آئیے یہ توسی شیر دے نام دوتے کیوں خموش تھی دے توالے ذہنی چھو باب نواز شریف علیہ شیر ہے اور بابا اے شیر نہیں اے شیر تحلب کیتی میں دے ہر شیر توجہ ہے جی اے شیر نہیں اوہ شیر توجہ بھائی یہاں کا شیر 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 سرکار فرمیوت میری گاہل سون لاؤدرہ میں جلدی جلدی سرائکی دیا کریں پک رہے پک رہے سو تبولے سو ہاں بھائی تے سمجھا ہاں پتری علیدہ شیرہ تو ڈر ویسی در کے جاور ساتھ گیا کر میں ڈی منت کرے سی ایڈوالے بھائی ایڈوالے بسم اللہ بسم اللہ ہاں بھائی تے سمجھا ہاں پتری علیدہ شیرہ تو ڈر ویسی در کے جاور ساتھ گیا کر میں ڈی منت کرے سی ایڈوالے بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے شیر سنا ہاں اللہ دے چنے ہوئے بنے ہوئے امام دے طاقت کیا ہون دی یہ شیر سنا بھائی توجہ مولا فرمائے تائیں اپنی نجاست لکھا گی دی سرکاری میں مسکر آ کے اٹھیں ٹوڑ دے ٹوڑ دے ممبر دے سامنے آئے صاحب کتاب اللہ من نجمول سنکراروی چودہ ستارے ج لکھ دیں درمیان دے ویچے پہن کالین کالینہ تے بڑیا ہوئے ان شیران دیا تصویران امام انہاں تصویران لے پاسے مخاطب ہوئے ان سرکار فرمائے او کالین تے بڑیا ہوئے تصویران والے شیروں میں اللہ دے امام حکم پیرے نہ حقیقی شیر بن جاؤ توجہ ہے حقیقی شیر بن گئے اچھا اگلی گل میں آپ نے ٹیپیکل سرکیج بلے ساں تو سبی لوتف چیسو اس سرکی پرانی سرکی دا میں لفظ دا ہوتنے کے دن انہاں دا مفہوم آپ نے سرکیج مولا فرمایا اے میرے شیروں مولا دیکھا دا میں جھٹھے کڑو کڑے لتنین دے پائے ہاوے لتنین دے جان دے روندے جا رہے تھے کڑو کڑو کڑے پیرہ تلے آن دے پیہ ہوئے آج وراج راج کے بدلے گھنو او بابا لے چو ستر شیروں دا تازہ ناشتہ آیا پیئے توجہ ہے بھائی اچھا ہوں جنہ کوئی امام حکم دے ہوئے انہوں کو دیر کرنی ہے جنہوں میں منٹ لگا سرکار فرمایا تیک کو زندہ رکھنا ساری مسئلہ آتے یہ لیکن دے ہوش والے نا بابا دفر شاہ جی بڑا طولہ مطالعہ تائید نال کرتے آسو جلیکن دے ہوش والے آتے مولا مولا سرکار فرمایا جی اے بیچارے گھر بسائیں جو والا سوں سمجھا دی پہ یہ گھر بھائی واپس آوے سوں تی اے شیر نے جادو گھر ہیں آپ نے شیروں کو آکھو میرے شیر ولا دے ہوئے توجہ بھائی توجہ بھائی آپ نے شیروں کو آکھو میرے شیر واپس کر دے ہوئے سرکار فرمایا تو سالا دشمن دشمن دا دوستی دشمن سالے دشمن دا کیا انجام ہو دے ادھے کیا انجام ہو دے سرکار فرمایا جیڑا سالا دشمن ہووے ہوندے خاص حرامی دوزک دے وچ بھیجتے میں تہ دے شیر تمامی ہاں بھئی جیڑا سادہ دشمائے ہوئے ہوندائے خاص حرامی دوزاک دے ویچ بھیجی تے مردہ جے شیر تمامی جیڑے دوزاک کے ویچ اساسات چھوڑوں او باپس آمینم ہم مکن نہیں بسم اللہ بسم اللہ مولا تو انہوں بعد تشاہد رکھے میرے بزرگوار محترم قبلہ و کعبہ سید عارف حسین شاہ دے مرہومین بلخصوص بیٹا اور اہلیا انہوں دے درجات بلند ہوئیں میں قصیدہ شاید میں بڑی ریسرچ کیتی ہے بڑی تلاش کیتی ہے بہت کچھ پڑھے آئے بہت کچھ کٹھا کیتے ہک ایک ربائی بزرگا دی خاطر پتہ نے کتنے کتنے میل پیدل سفر کیتے بڑے شورا سنن پاک سینڈ سکینہ دا قصیدہ میں نہیں سننیا ممبر دے ہوتے شاید پڑھا گیا اسی ضرورت نہیں میں کوشش کیتی ہے بھی اس بی بی دبی شان بیان کیتا ہوں گی کیونکہ اس گھار دا ہر فرد فضائل دی آخری منزل دے ہیں توجہ ہے اے ہورگال کچھ سپیسیفک مسائح واسطے مخصوص کر دیتے گئے ان کچھ فضائل واسطے کبلا اے او بی بی ہے جیندہ نام فاطمہ لکب سکینہ سکینہ سکون توئے توجہ بھائی اور ہک ہستی کو سکون نہیں ملدہ جنابِ عباسی فرمینین سکینہ تے کنے کا سکون ملدے بابای آدھائی تے کنے کا سکون ملدے تہریتا کھانا جا روستن لگے میں بی بی دی آزمت دے دو فضائل دے شیر اس تو بعد دو مسائح دے حکم میرے تیز آفر جن پڑنا لیکن وقت دے نذاکت کو دیکھ کے کبلا اچھ چلو میں دنال مکس کر گا انسا توجہ ہے میرے مطرم مولدہ فرمانے کے میں کوئے گھر اچھا نہیں لگ دا چنگا نہیں لگ دا پیارا نہیں لگ دا یہ تے رباب تے سکینہ نہ ہوں میں یار تو پتہ نہیں فضائل کی میں سنسے تیرے تے حالت ہونا جنہا عجیب ہو گئی ہے اچھا ہک ہو اور مولدہ فرمانے سکینہ میری دعائے نیم شب کا سمر ہے ہائے 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 جنابِ حضرتِ رباب پاک دے نال کجھ غلام ہے کجھ کنیزہ آئیاں میں تاریخ دا طالب علمہ تاریخ سننے دیکھا ہوتا ہوں کجھ کنیزہ آئیاں کجھ غلام ہے انہاں چونے غلام کی بلا بابارِ حسین شاہ جی دورانِ سفر سرکارِ حسین دے نال نال چلدہا دے رہے کربلا آرے پاسے گئے سرکار بابا اجاز شاہ جی پاہے ہنجو قبول ہوئے ہیں مولا ہی دے پچھا تو میرے نال کیوں ہمارا کابران ہے آدھے مولا تو ہی آدھا تے ٹردے پھردے گھوڑے تے سوار ہو کے تو ساں قرآن شریف دے تلاوت کر دے ہوئے تو ہی آواز میں کوئی بڑا سکون دے دیئے سرکار فرمایا تیک کوئی میری آوازی سکون مل دے میں کوئی میری سکینہ دی آوازی سکون مل دے کیونکہ ایدھی آواز اور میری ماں دی آواز ہکے کیا بات ہے یار تیرا اکھ دا موسم تبدیل ہے لیکن میں پڑھنا فضائل ہے اور انشاءاللہ معرفت والے فضائل بھی سمسن سن مسائل بھی سونسن ہکہور گال میرے محترم خالے کے کائنات معصومین دے ارشادات دی روشے بھی دا فضائل کھڑا پردان خالے کے کائنات کول اگر دعا جلدی قبول کرامنی بھی توت واسطہ دے جناب سیدہ زہرہ دا معصوم فرمیندن اگر جناب زہرہ کو جناب عباس دا واسطہ دے دعا مزید جلد قبول تھے دیئے تو جناب عباس کو واسطہ دے جناب معصومہ دا دعا مزید جلدی قبول ہوں دیئے مرکز و محور کون ہستی ہو گئی جناب معصومہ ہون جناب معصومہ باب الحوائجے تو انہی طرف ہوں آپ انہی طرف ہوں اس پاک معصومہ بی بی دی شانچ محک عرض کی تھی ہے کہ بی بی تو کتنی ونی عطا کرن والی ہیں وقت ہیک دو شیر فضائل دے ہیک دو مسائب دے ہی اجازت میں سلامہ میترم دو میں حد بلاندگار کے حیداری تے اس تو بعد ہاں نواز بھے وقت کتنا رہا دے اچھا نہیں بل زعفر جنے پڑی سی ماذا ٹھیک میری دعا ہاں کے مانگنے سے پہلے جو عطا کرے مجھے طلب سے کئی گناہ وہ مرکہ کرم درے عطا سخا تو ہی تو ہاں 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 جو عغوش مصطفیcjonے میں کھیلتا رہا ہاں ہاں تو انے اس کے سینے پہ آرام ہائے کیا اپنے کوئی سند سکتے کے بولے بولے کرو تو انے نہ کر کن لایاب تُفیح ہوں دے ہاں بھئی جو عغوش مصطفیודע میں کھیلتا رہا ہاں تو نے اس کے سینے پہ آرام ہے کیا جو اغوش مصطفیٰ میں کھیلتا رہا تو نے اس کے سینے پہ آرام ہے کیا اس سبڑ کے اور تیرا مرتبہ ہو گیا نام تیرا باب کے سکون کی دوا جو اغوش مصطفیٰ میں کھیلتا رہا تو نے اس کے سینے پہ آرام ہے کیا جو اغوش مصطفیٰ میں کھیلتا رہا تو نے اس کے سینے پہ آرام ہے کیا اس سبڑ کے اور تیرا مرتبہ ہو گیا نام تیرا باب کے سکون کی دوا ہاں سکون کی دوا جس کو دیکھ کے روخِ حسین کھل اٹھا تو ہی تو ہے بسم اللہ شیر سنا میرے مہترام باب عرف حسین شاہ جی میں ہمیشہ نایاب توفے لے کے آنا توفے لکھ کے آنا بارگاہ اے مومنی نہیں پیش کرتا میرا بیر یزیدیت کو مٹھا ہوں اس بی بی دا کیا کردار ہے باطل کو حرام ہوں میری اس موزمہ دا کیا میرے پاسے دکھا ہے بابا کیا کردار ہے اس بی بی نو کہیں پردرش کیتی ہے یہ لئے پردرش کرے ان دا اس دی شخصیتیں اثر ضرور ہوں دے آدھو ہوری طرف ہوں اپنی طرف ہوں اگر پی آدھا اس متوں کے باغ کے زینب آباس کی دو گود میں پھلی آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ زینب و عباس کے تو گود میں پھلے اسمتوں کے بارے میں سوم سے کلے زینب و عباس کے تو گود میں پھلے پیکر عباس میں تو اس طرح ڈھلے شام میں سکینہ سے تو بن گئی علیہ صاحبانِ معرفت بولینے نے مری شہری دوتے ہاں بھئی اسمتوں کے باغ کے مسوم سے کلے زینب و عباس کے تو گود میں پھلے اسمتوں کے باغ کی مسوم سے کلے زینب و عباس کے تو گود میں پھلے پیکر عباس میں تو اس طرح ڈھلے شام میں سکینہ سے تو بن گئی علیہ تو بن گئی علیہ جس نے کسر ظلم و جور کو ہلاتیا تو ہی تو ہے میرے دا پیاں بیٹا بیٹا میرے دا پیاں ہر اک حشک با رہے اس بی بی دا فضیل مسائب ہے جو ہی میں اے او بی بی اے جیندی زندگی تھوڑی آئی ڈوکڈھیر آئین واہ 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 زندگی تھوڑی ڈوکڈھیر آئین آؤ وقت لکھنا او دیکھ شایر دا شیر تو سب بھی بار بار سنے آئے میں بھی بار بار پڑھے آؤ ولا میں وہ شیر سنما منا چاہنا کیڑا شیر او فرماغین جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان آہ 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 واہ 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 جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی اختر چینیوٹی دے دو لاو سلامت انہوں میں اختر چینیوٹی کے بلا دے او فرماغین دیکھ لیتی تھی مسومہ جب کبھی بچا کوئی واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھ لیتی تھی مسومہ جب کبھی بچا کوئی روکے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے دو کھلانے کے لیے تھا میرا بھی ایک بھائی جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا انہیں پانی پلانے واہ 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 пром feu لے گئے بابا انہیں پانی پلانے واہ 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 اگرہ لاوزمہ صاحب دو پیا پردان اے بی سننے بے غیرہ د دربار غیرت مندان دی پیشی واہ 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 کوشش کی تھی کرو یار ہی کھان جاوانے ہی کھان جاوانے بے غیرت مندہ دی پیشی آو وطنو میں لاؤ سناوام پیو دی جھولی چی بیٹھیے رملہ چار سالہ دی رملہ ماسوم بچہ کو ماسوم بچہ نال پیار ہوندے ماسوم آدی بے قراری ریٹھی سے پیر ہی کمار چین دیے رکھیں دیے وطبیہ چین دیے رکھیں دیے آدیے بابا او جڑی کے دن چھوٹی کھڑیے بابا بے قرارے میں نوہ اجازت لے ون کے پچھ دیا تو کیوں بے قرارے واہ 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 تو جو میرے پاسے رکھا ہے جار میرے لفظ آلے پاسے گا اور کرائے میرے مہترم کیوں بے قرارے ٹور پی رملہ میری سیندے کو لائی سلام کیتا بی بی نے جواب تا آدیے میں نے دی رہیا پیودی جھولیچ بے کے ایک پیر چینیے رکھیں دیے وطبیہ چینیے رکھیں دیے کیا وجہ ہے بی بی آدیے رملہ دیکھ تا صحیح رسی ہی کے گل چھوڑ جائے آہ 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 واہ 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 کیا بات ہے جار گل چھوڑ جائے رسی ہی کے گل چھوڑ جائے میرے یہاں پھوپیاں دے قد دراز میرا قد چھوڑ میری مجبوری ہے این حکم اتا اپنے کنیزہ کو ماسومہ دیا رسیاں ڈھلیاں کرو میرے پاسے دکھائے بابا توفان ہے پسہ ابدا ماسومہ دیا رسیاں ڈھلیاں کرو رسیاں ڈھلیاں ہویاں بی بی لیندی مرملا نال کھڑیے تے دے دی دی دیوارا لے پاسے موندے ہوتے ہاتھی میں رکھی کھڑیے رملا آدیہ ماسومہ میرے پاسے کیوں نہیں دے دی بی بی آدیہ کی میں دیکھاں وہ دیکھتا سئی شمر کھڑے آہ 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 واہ 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 وہ سامنے شمر کھڑے اے ظالمنو تمہچے مرے نریے بابا رے فسین شاں ڈکھ دے اس طورت کے مرے کو جملہ کو نہیں سیاداں مجبوریے پڑ نہیں پوندے وگر نہ میں آوائڈ کر رہا اس تو درگزار کر رہا ماسومہ نو جو ہاتھ چاہے اپنے کناتوں اس رملا نو نظر آئے اندے ہاتھ سرخن این سمجھے کوئی بچی میدی لائی کھڑیے اپنے بابے دی خوشیچ میدی لائی کھڑی آئی فوراں نگاو دیا دیا ماسومہ میدی تمہیں لائیے لیکن لسا مجھے سرخن بی بی آدی بازار دی مجھے سرخن حکر میں نے اکبر بھرا دا واہ 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 وہا واہ 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 بی بی آدی بہت باپ اے دا اولاد آلے ہوئی میں ٹور پئی رملا مزید گھاں کے آدھی ماسومہ دیکھتا صحیح میں کو دور کتنے سونے پر لگ دن بی بی آدھی رملہ ہر شہ دکھا میں نے اپنے دور نہ دکھا سیدہ ہڑنٹے انتے نہ دکھائے مسائد اللہ سنائے ہر شہ دکھا میں نے دور نہ دکھا بی بی آدھی کیوں نہ دکھا رملہ دکھا دور بی بی آدھی اوندھی وجہ تیرے کانوں میں جو رملہ گوشوار ہے میرے کانوں سے شمرن یہ اتار ہے ہائے 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 تیرے کانوں میں جو رملہ گوشوار ہے میرے کانوں سے شمرن یہ اتار ہے تیرے کانوں میں جو رملہ گوشوار ہے میرے کانوں سے شمرن یہ اتار ہے اس قدر تماشے اس نے مجھ کو مارے ہیں اب بھی میرے کانوں سے لہو کے دھارے ہیں واہ 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 میں جو نو کرا بابا میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا اگل اللہ اُسرائے میرے محترم بابا جی کیوں میں غریبی پرسا جزید کمینے دے ہتھی چھے خیز ران دے چھڑی تخت دے ستویں پوڑی تلے مارا جال باہرین دے موٹی دا سار اے مولا دے لب ہے مبارک تے اوہ چھڑی مرین دا بیٹھے بی بی یادی رملو میرے تے منت لا از یہ کیڑی منت از یہ اولیک تلے باب ہے نا تجرہ غریب سر پیئے نا اے مہ اجڑی دا باب ہے آوازان دے کیا آخنا چاندی ہیں رو رو کے بی بی یادی کھڑیے اپنے باپ سے کہو خدا سے کچھ ڈرے میرے سامنے تو اس پہ ظلم نہ کرے اپنے باپ سے کہو خدا سے کچھ ڈرے میرے سامنے تو اس پہ ظلم نہ کرے دو دے دو میٹ میرے پاس رکھائے رملہ دیئے کو بھئی خواہش بی بی آدی اگر عیسان لاؤنا چاہ دینا میں کنردہ بابے دے سر کو لٹھا کوئی نہیں میں کوئی سر چارے میں بابے دے مہد تو رت ریت پہنچیں دیا ایہہہہہہہہہہہ این مہربانی کی تی مظلوما دھی دیتے مقتول باب دا سار آیا این پیو دے رات بھی صاف کی تی ریت بھی صاف کی تی پہلا پہلا وین کر کے دی بابا تریا رگاں کہیں کٹھین واتہ دی آنیا بابا میں کوئی یتیم کہیں کی تئے وہاں وہاں دی آنیا بابا تریا چہرے دے اتتے ڈاڑھی دے ہوتے خون کہن دے واہ واہ کن کو حال لنزی رہ گئی میں علامہ صاحب دے اترامی سارے لف چھوڑ کے پیو دی آواز ہوں دے میری دیتیں تا اپنیاں گالیں کچھ یہاں سوال کیتے اور میں نویرہ صاحب میں پچھ سکتا تیرے کن زخمی کی میں تھائے ہائے 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 تیرے کن بیا مسومہ میں سنے ہائے تیکھو نیں در نہیں آن دی تیکھوں آدھی بابا بابا تینalı یاد ہو سی وسط دے گلے تیرہ سینہ میری مسنا رہا مائلا بستا رہا قیامت دا منظر آوازان در سکینہ ومائے سنے ایند大哥 آدھی بابا ٹھیک سنئے جو ندر نہیں آن دی آوازان دے کوئی وجہ میری سہر رو رو کیا دیئے تیڑی تدی تیڑا سینہ گلے دی رہا دی ہے تیڑی تدی تیڑا سینہ گلے دی رہا دی ہے نہ تیڑا سینہ نہ لفدان نہ ندر آن دی ہے نہ تیڑا سینہ نہ لفدان نہ ندر آن دی ہے نہ تیڑا سینہ نہ لفدان نہ ندر آن دی ہے آوازان دے میری دی چار سال آن دی عمری چکمار کیوں جھوک گئی ہے بس آخری بیر چار سال دی عمری کمار کیوں جھوک گئی ہے پیوالے پاسے دیکھیا دیئے بابا کیا دے ساوہ بھیرا دے با جو جو میں بابا نعیف ہو گیا بھیرا دے با جو میں بابا نعیف ہو گیا آہ میں چار سال لاد سنوچ ضعیف ہو گیا علاو لانت اللہ علاو لکوم الظالمین و سجدہ منجو صاف کر کے درود محمد و علی محمد ازاد بلاندغا دینا پڑھ لو اے سن جناب ذاکر اہل بیت سید زیگم عباس شاہ صاحب آپ دریہ ہاں روی مسل بیگر ر 밀ok ر بیگو